مبارک بات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے چنیدہ اور پسندیدہ شخصیات کے صدقے ہمیں کرونا کی وبا سے نجات دے اور کرونا ہی کی بات کریں گے تو کرونا خطرات نہیں بے احتیاطی خطرناک ہے محدود رہے محفوظ رہے کرونا سے بچنے کا واحد حل احتیاط پاکستان میں صحتیاب ہونے والے افراد امید کی کرن بن گئے کرونا خطرناک نہیں بے احتیاطی خطرات ہے اور محدود رہے محفوظ رہے کرونا سے بچنے کا واحد حل پاکستان میں صحتیاب ہونے والے افراد امید کی کرن بن گئے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد کازمی سے جی سجاد بتائی گا کتنے افراد کرونا سے لڑنے میں کامحاب ہوئے ہیں ہے جی بلکل جیسے جیسے سامنے آئے ہیں کہ ریکووری کے جو نیو اگو اس مزید پر چل جا رہا ہے اور آپ کے ریکووری سے اپنے زیادی پہ پہنٹی ہے مدعبار سے کس پلیس جو زیر علاج ہیں جن کے جو ابی سے جاپ ہو رہے ہیں اس سے تعداد پہ پہنچی ہے جیسے سامنے کے لڑنے کے لڑے ہیں لیکن انہیں ساتھ اٹھاری سادتیبی لوگ اپنا رہا ہے جانتے جنتے جیسے لوگوں کو ادار کیا جا رہے ہیں موسیقی 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 پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا چین سب سے پہلے مدد کے لیے پہنچا پاکستان میں رونا نے وبا کی شکل اختیار کرنی شروع کر دی ہے تو چینی ڈاکٹرز اپنے ملک میں کرونا کو شکست دینے کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا چین سب سے پہلے مدد کے لیے پہنچا پاکستان میں کرونا نے وبا کی شکل اختیار کرنی شروع کی تو چینی ڈاکٹر اپنے ملک میں کرونا کو شکست دینے کے بعد پاکستانی ڈاکٹروں کی مدد کے لیے پہنچ گے چینی طبی ماہرین کی آٹھ رکنی ٹیم بھی خصوصی تیارے پر پاکستان پہنچی چینی طبی ماہرین کی ٹیم دو ہفتے تک پاکستان میں قیام کرے گی اس موقع پر شاہ معمود قریشی کا کہنا تھا کہ ساوان اور ڈاکٹرز بھیجنے پر چین کے شکر گزار ہیں چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا چالک ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے چین کی طرف سے اب تک بارہ ہزار کٹس تین لاکھ ماسک فرام کیے جا چکی ہیں چین نے تس ہزار حفاظتی لباس پی پاکستان بجھوائے چین نے کرنٹینہ سینٹر کی تعمیر کے لیے چالیس لاکھ ڈالر پاکستان کو عطیہ کیے اور ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے متاثرہ مزید ان ناسی کیسز سامنے آگئے ہیں جس کے بعد مجموعی تعداد چادہ سو پچانوے ہو گئی ہے بارہ افراد جانبہ کا اور ساتھ کی حالت تشویشناک ہے ملک میں کرونا کے سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں ریکارڈ ہوئے جن کی مجموعی تعداد پانچ سو ستاون ہے سندھ میں چار سو انہتر اور خیبر پختونخواہ میں کیسز کی تعداد ایک سو اٹھاسی ہے بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو تین تیس گلگت بلتستان میں ایک سو ساتھ اسلام آباد میں انتالیس اور ازاد کشمیر میں دو افراد کرونا وائرس سے متاثر ہیں اب تک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہیں جبکہ ساتھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے پچیس افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں کراچی سے آپ کو خبر دیں کہ کراچی میں کرونا کو روکنے کی معصر پالیسی لاکڈاؤن پر عمل سختی سے جاری ہے پولیس اور رینجرز عمل درامت کے لیے برسرے پیکار ہیں کراچی میں کرونا کو روکنے کے لیے معصر پالیسی اور لاکڈاؤن پر عمل سختی سے جاری ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ اشرف سولنگی سے جی اشرف آج بلکل شہر قائد میں گزشتہ روز سے لاکڈاؤن والے معاملے میں مزید سختی لائی گئی ہے اور پولیس رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اس حکومت کے حکم پر عمل درامت سختی سے کرا رہے ہیں اور آج سڑکوں پر جو شہریوں کی نقل و حاکتیں مکمل طور پر بند کی گئی ہے انہی لوگوں کو صرف اور صرف سڑکوں پر چھوڑا جا رہا ہے آنے دیا جا رہا ہے جو لوگ سوشل سرویسز اور فلائی اداروں کے لئے کام کر رہے ہیں اور راشن اور دیگر تیزیں ترسیل کر رہے ہیں تو یہ صورتحال شہر کے متحدث علاقوں میں علاقوں کی سڑکوں پر جو ہے لاکڈاؤن جو ناکے لگا کر شہریوں سے تلاشی لی جاری ہے شہریوں کے شنکتی کارڈ تک کیے جارے ہیں جو خاص طور پر سوشل اور فلائی اداروں کے لئے کام کر رہے ہیں تو شہر قائد کی اس وقت بھی جو سڑکیں ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں اور وہاں پر شہریوں کی نکل اور قط مکمل طور پر بند ہیں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جو مختلف کاموں سے نکل رہے ہیں تو شہریوں کی نکل اور قط پر بند ہیں نہ صرف سڑکوں پر بلکہ گلی محلوں میں بھی سکتی کی گئی ہے گزشتہ روز جو پالیسی تفیل کی گئی تھی کہ پہلے آٹھ بجے سے آٹھ بجے تک دودھ اور راشن کی دکانیں میڈیکل سٹورز کھلے رہے تھے لیکن گزشتہ روز اس نے تبدیلی لائی گئی اور پانچ بجے سے پانچ بجے شام پانچ بجے تک سبہ آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک وہ مارکیٹیں اور دکانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی تو اس پر گزشتہ روز بھی عمل درامت سے کر رہے گیا آج بھی اس پر سکتی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے پولیس کی جانت سے اور رینجرز کی جانت سے گلی محلوں میں بھی گشت جاری ہے اور شہریوں کو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے رجنے کے لیے وہ گھروں میں رہیں تاکہ اس سے نجات بل سکے اس میں کم سے کم لوگ متاثر ہوں اور اس پر شہریوں نے آج عمل درامت بھی شروع کر دیا ہے کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے یہ سلسلہ جاری ہے تو شہریوں کو ابھی یہ بات سمجھنا شروع سمجھنا آگے سمجھ میں آگئی ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ گھروں میں رہنے کا آئی ہے اور اس بیماری کو اگر ہم ختم کر سکتے ہیں تو گھروں میں رہ کر اپنی جو ملاقاتیں ہیں وہ محدود کر کر ہی کرپکتے ہیں تو اس سلسلے میں سندھ حکومت نے جو سخت اکتامات اٹھائے تھے اس پر عمل درامت بھی نظر آ رہا ہے خاص طور پر وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں جو راشن میڈیکل اسٹور اور ہسپتال کے ساتھ جو میڈیکل اسٹور نے وہ کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دودھ کی دکانیں بھی کھلی ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آج شام پانچ پجے بند ہو جائے گی مکمل طور پر اگر اس میں سے کوئی خلاف پردی کرے گا تو اس کے خلاف داروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے گزشتہ روز بھی کئی لوگوں کو حراست نے لیا تھا جو کہ ایسی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے تو اس پر مکمل طور پر عمل درامت کیا جا رہا ہے حکومت بھی اپنی طور پر کر رہی ہے اور شہری بھی جو ہیں سوشل جو تنٹی میں ہیں وہ بھی اس پر عمل درامت کرانے کے لیے سڑکوں پر اور میدان میں آ گئی ہیں اور جگہ جگہ آگا ہی مہم جاری ہے اور نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہیں وہ اب شہریوں نے اور شہری تنظیموں اور فلائی تنظیموں نے سینٹائزر اور دیگر جو اس سے بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدادیر ہیں اس کا احتمام بھی کیا گیا ہے صحیح یہ شرف لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے اور شہریوں نے بھی غیر سنجیدہ رویے میں کمی دیکھنے میں آئی ہے یہ بتائیے گا کہ اس لوگ ڈاؤن میں جو سختی سے عمل کیا جا رہا تھا تو بہت سے شہریوں کو زیر حراست بھی لیا گیا تھا تو کیا انہیں رہا کر دیا گیا ہے اور جن پر مقدمات کیے گئے تھے اس کی کیا تفصیلات ہیں جی بالکل وہ شہری جو اس کی خلاف برجی کر رہے تھے ان کو حراست بھی لیا تھا اور کچھ دیر ان کو تھانوں میں بٹھا کر اور ان کو بعد میں رہا کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو دکانیں کھول کر بیٹے ہوئے تھے ان کے خلاف جو کاروائی عمل میں لائی جا رہے ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں اور گزشتہ روز بھی مقدمات درج ہوئے اس سے پہلے بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں اور تو اس پر عمل درامت سے جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور جو لوگ گلی محلوں میں نظر آ رہے ہیں ان کو صرف اور صرف حراست میں لیا جا رہا ہے اور کچھ دیر تھانے میں بٹھا کر ان کو سمجھا کر بعد میں ان کو رہا کر دیا جا رہا ہے کیونکہ زیادہ دیر تھانے میں بٹھا کر بھی جو ہے ان کے لیے خطرہ ہے کیونکہ جو تھانوں میں جو لاکب بنے ہوئے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لاکب ہیں اس لیے وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں بٹھائے جا سکتے کیونکہ حجوم اور زیادہ لوگ جمع ہونے کی وجہ سے یہ وائرس سیل آہے تو اس لیے پولیس بھی اس پر عمل درامت کرا رہی ہے اور شہریوں کو گرفتار حراست میں لے کر انہیں چھوڑا جا رہا ہے اس پر عمل درامت سکتی سے کیا جا رہا ہے اور رشتہ کئی دنوں سے یہ پریکٹس چل رہی ہے تو اس حوالے سے شہریوں نے بھی اب سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کی جو گھروں میں بیٹھنا اور ان کو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہی اس مسئلے کا حل ہے کراچی میں لوگ ٹاؤن پر سکتی سے عمل جا رہی ہے بہت شکریہ شرف سولنگی اور کرونا وائرس سکھر میں ساتھویں روز بھی شہر میں لوگ ٹاؤن سے سڑکوں پر ٹرافک کم بازار اور ادارے بند ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانے تھے مائن مائندہ اورنگزیب ملک سے جی اورنگزیب جی بلکل کرونا وائرس کی وجہ سے آج ساتھ میں روز بھی شہر میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بزار بند ہیں سوائے ان چیزوں کے جو وزیرافی کی رہے پر جاری کی کریانہ اسٹور، منڈی، گوشت مارکیٹ، میڈیکل اسٹور اسپتہ نے یہ صرف صبح آٹھ بجے سے پانچ بجے تک پڑی رہیں گی باقی سب دکانیں بند رہیں گی میں یہ بھی بتا دا چلوں کہ ساتھ میں دن بھی الیکٹرونکس مارکیٹ اور موبائل مارکیٹ لیپ کا کمپیوٹر داخلیٹ یہ ساری جو ہیں جسنی بھی مارکیٹیں بڑی بھٹی ہیں کپڑا مارکیٹ یہ ساری بند ہیں صحیح ایک رونا سکھر میں ساتھ میں روز بھی شہر میں لاک ڈاؤن سے سڑکوں پر ٹرافک کم ہے بازار اور بہت سے ادارے بند ہیں اورنزیب ملک اس پر اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ اور سکھر میں تافتان سے مزید انسٹ زائرین کارنٹینہ سینٹر پہنچ گئے دو بسوں کے ذریعے زائرین کو سخت سیکیورٹی میں لایا گیا سکھر میں تافتان سے مزید انسٹ زائرین کارنٹینہ سینٹر پہنچ گئے ہیں بسوں کے ذریعے زائرین کو سخت سیکیورٹی میں لایا گیا ہے زائرین میں خواتین بچے اور مرش شامل ہیں جبکہ لوگوں کی مقابل سے احتیابی کے بعد ان کو گھروں کو روانہ کیا گیا ہے جانے والے لوگوں کا تعلق میر پر خاص سانگر نواب شاہ اور دیگر علاقوں سے ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سکھر میں تافتان سے مزید انسٹھ زائرین کرنٹینہ سینٹر پہنچ گئے ہیں اور دو بسوں کے ذریعے انہیں سکھ سیکیورٹی میں باپس گھروں کو روانہ کیا گیا ہے رحیم یار خان میں پیٹرل پم مالکان گورنمنٹ کی ہدایات پر سختی سے عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیٹرل پمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم اسی طرح مل جل کر کام کریں تو بہت جل پورا ملک رونا کو شکست دے دیکھا اس وقت موقع پر ہمارے نمائندے محمد فاروق موجود ہیں جی فاروق اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں رحیم یار خان کے ایک پیٹرل پمپ ہے پیٹرل پمپوں نے جہاں گورنمنٹ کی ہدایات پر سختی سے عمل درامت کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پر جو بھی گاڑی یا بائیک آتی ہے پہلے اس گاڑی سوار یا بائیک کے ہاتھ سینیٹائز کروائے جاتے ہیں اس کے بعد انہیں فیول دیا جاتا ہے اس وقت پیٹرل پمپ انتظامیہ کا ایک آدمی ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا حفاظتی اقدامات کیے ہیں اس حلسلے میں جی سر اس طرح جیسا کہ بلکل حکومت نے ہدایات دیا کہ سینیٹیزر اگر استعمال کیا جائے ہمارے پاس جو بھی بائیک آ رہی ہے ہم اس کا ہینڈ بھی سینیٹیزر کروائے ہیں اس کا یعنی کہ بائیک ہے جہاں پہ جہاں ہینڈ لگ رہا ہے وہاں بھی بھی سینیٹیزر کروائے ہیں اور گاڑی والوں کے بھی سینیٹیزر کروائے ہیں اگر ہم اسی طرح مل کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم کرونا کو مات دے دیں گے بس ہمیں ایک جہتی چاہیے کرونا کے خلاف جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم اسی طرح کام کرتے رہے تو ہم انشاءاللہ بہت جلد کرونا کو بترین شکست دے دیں گے بہت شکریہ فاروق اور اب آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں جہاں کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے وہیں محلق مرز کو شکست دینے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوئی اب تک ملک بھر میں پچیز جبکہ دنیا بھر میں ایک لاکھ سینیٹیز ہزار تین سو سے زائد افراد سے ہتیاب ہو کر گھر لوٹ چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا کو دور بھگانے کے لیے حکومتوں کے جتنجاری ہیں جس کے مصبت اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں چین نے پیہ در پیہ حملے کر کے ملک میں کرونا کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے جہاں اب تک چوہتر ہزار نو سو اکتر سے زائد افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں پاکستان میں کرونا سے متاثرہ پچیز افراد سے ہدیاب ہو چکے ہیں حکومتی اقدامات جاری ہیں اور مزید افراد کے صحت مند ہونے کا یقین ہے اٹلی میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد حوصلہ افزاہ ہے جہاں اب تک دس ہزار نو سو پچاس سے زائد افراد سے ہدیاب ہو کر گھروں کو لوٹ چکے ہیں سپین میں بارہ ہزار تین سو سے زائد افراد سے ہدیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایران میں گیارہ ہزار سات سو سے زائد افراد مرز کو شکست دے چکے ہیں امریکہ میں دو ہزار پانچ سو سے زائد افراد کرونا سے سے ہدیاب ہو چکے ہیں جامنی میں سے ہدیاب ہونے والوں کی تعداد ساڑھے چھائے ہزار سے زائد ہے فرانس میں پانچ ہزار سات سو برطانیہ میں اب تک ایک سو پیندرس افراد سے ہدیاب ہوئے ہیں سوزلینڈ میں پندرہ سو تیس جبکہ جنوبی کوریا میں چار ہزار آٹھ سو سے زائد افراد سے ہدیاب ہو کر گھروں کو لوٹ چکے ہیں کرونا کے خوف کا شکار حوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سکھر کرنٹینہ سینٹر سے مزید ایک سو بھی زائرین کو گھروں کو بھیج دیا گیا ہے تافتان سے مزید انصر زائرین کے کرنٹینہ سینٹر پہنچنے کے بھی امکانات ہیں سکھر کرنٹینہ سینٹر میں تفتان سر لا کر رکھے گئے زائرین میں سے ٹیسٹ منفی آنے کے بعد ایک سو بیس زائرین کو کلیر قرار دے کر گھروں کو روانہ کر دیا گیا ہے زائرین میں سے خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اس سے پہلے ڈاکٹر شیلہ باقی کی سربراہی میں تشکیل دی گی ڈاکٹروں کی ٹیم کے جانب سے تمام زائرین کے ٹیسٹ کیے گئے اور نورمل قرار دیے گئے گھروں کو روانہ ہونے والے زائرین کا تعلق کراچی، سکھر، شہید بے نظیر آباد، دادو، لارکانہ، خیرپور، گھوٹکی، سادکہ باد، سانگڑ، ہیدر آباد، مٹیاری، نگر پار سے ہے ڈیسی سکھر رانہ عدیل تصور نے تفتان سے مزید 69 زائرین کو سکھر کے کرنٹینہ سنٹر لائے جانے کا امکان ظاہر کیا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے کے بعد ٹرک ڈرائیورز نے مسافروں کے لیے نیا بندوبست کر لیا کراچی سے مسافروں کو اجناس کے ٹرک میں بھر کر بلوچستان لے جایا جانے لگا آپ کو بتائیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے کے بعد ٹرک ڈرائیورز نے مسافروں کے لیے نیا بندوبست کر لیا کراچی سے مسافروں کو اجناس کے ٹرک میں بھر کر بلوچستان لے جایا جانے لگا آپ کو بتائیں کہ موچکو پولس نے ٹرک کو تلاشی کے لیے روکا تو مسافر نکلنا شروع ہو گئے ٹرکوں میں پچاس سے زائد مسافر موجود تھے دو ٹرک بھر کے مسافروں کو بلوچستان لے جانے کا بھاری نظرانہ وصول کیا جا رہا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں تبلیغی جماعت کی عراقین میں کرونا وائرس کی مریضوں کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد سخت انتقام اقدامات کیے گئے ہیں حیدرباد میں چینی شہری میں وائرس کی تصدیق کے بعد تبلیغی مرکز کو ہی قرانتینا قرار دیا گیا حیدرباد میں تبلیغی جماعت کے چینی باشندوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد ان کو فوری طور پر لیاقت یونیورسٹی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا کیس سامنے آنے کے بعد تبلیغی جماعت کے علاقائی مرکز کو کرنٹینا قرار دے کر دو سو دس عراقین کو مسجد سے باہر جانے سے روک دیا ڈپٹی ڈائریکٹر ہلتھ کے مطابق چینی شہری کے بارہ قریبی ساتھیوں کے نمونے لیے ہیں جن میں کرونا کی علامات پائی گئی ہیں نمونے مزید ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے ہیں جنس کی ریپورٹ کا انتظار ہے اگر ان لوگوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی تو تمام دو سو دس افراد کے نمونے بھیجے جائیں گے سکھر میں شکارپور روڈ پر تبلیغی مرکز کو بھی کرنٹینا میں تبدیل کر دیا گیا اس ایس پی عرفان سمو کے مطابق تبلیغی مرکز میں سو سے زائد افراد موجود ہیں تمام افراد کے ٹیسٹ کرائے جائیں گے وفاقی دار الحکومت کے علاقے بارہ قو اور شہزار ٹاؤن میں بھی تبلیغی جماعت کے عرقین میں وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد بارہ قو شہزار ٹاؤن اور رمشاہ کالونی میں مکمل لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے سرگودہ میں گل والا چوک میں واقعہ مسجد میں کراچی سے آئی تبلیغی جماعت کی چودہ رکنی ٹیم کو کرونا کے خشے کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کے تحت مسجد میں ہی رکھا گیا ہے اور گل والا چوک اور سیٹلائٹ ٹاؤن چوک میں مساجد کو سیل کیا گیا مساجد کو کرنٹینہ قرار دے کر تمام تبلیغی عرقین کے خون کے نمونے حاصل کیے گئے ہیں سوات میں بھی ایک شخص 62 سالہ خالد خان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے متاثرہ شخص کو پہلے ہی سیدو شریف اسپتال میں داخل کرایا جا چکا ہے جس کی حالت تشویشناک ہے مذکورہ شخص چند دن قبل لاہور کے علاقے ریونڈ تبلیغی مرکز سے واپس آیا تھا محکم سیت نے رحیم آباد میں ان کے گھر اور محلے کو کرنٹینہ قرار دے دیا ہے ادھر کرونا کیسز میں اضافے کے خشے کے پیش نظر ریونڈ کی تبلیغی اجتماع کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے پاک فوج بھی متحرک وطن کے محافظ سویل انتظامیہ کی معاونت کے لیے سرگر میں عمل ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق تفتان چمن لس بیلا سمیت ملک بھر میں 182 کرنٹینہ مراکز قائم کیے گئے ہیں خارجی راستوں کی بھی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے کرونا وائرس کو شکرز دینے کے لیے زوبوں کی جانب سے سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب نے کہا ہے کہ زوبے میں 25 لاکھ خاندانوں کو 10 عرب کی لاغت سے 4000 روپے مہارہ امداد دی جائے گی 18 عرب روپے مالیت کے صوبائے ٹیکسس کی چھوٹ ہوگی وزیراعلا سندھ میں لوگ ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بلزار نے کہا پنجاب میں امتناہ وبائی امراض آرڈیننس آج سے نافذ ہو چکا ہے کرونا وائرس وارڈ میں کام کرنے والے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کو ایک ماہ کی اضافی تنخواہ دیں گے آج سے پنجاب انفیکشیس ڈیز کنٹرول اینڈ پریونشن آرڈیننس 2020 نافذ العمل ہو چکا ہے جو کرونا وارڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ماہ کی اضافی تنخواہ بطول سپیشل ایلاؤنس دیں گے انہوں نے خوش خبری سناتے ہوئے کہا پی کے ایل آئی میں کرونا ٹیسٹ کی نئی کٹس آ چکی ہیں لوکل سطح پر بھی حفاظتی کٹس پر کام کر رہے ہیں عثمان بلزار نے کہا کہ صوبے کی جیلوں میں قید معمولی جرائم والے قیدیوں کو نوے دن کی ریائد دی جا رہی ہے جوزوی لوگ ڈاؤن کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کرتے ہیں صورتحال کے مطابق چلتے جائیں گے صوبے بھر میں دہاری دار مزدور طبقے کی امداد کریں گے پنجاب کی جیلوں میں کرونا وبا کی روک تھام کے لیے قیدیوں کی نوے روز کے لیے سزا مطل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے دہاری دار طبقہ اور مزدور بھائی حکومت پنجاب ان کے ساتھ ہے صوبہ بھر میں دس ارب روپے کی لاغت سے پچیس لاکھ گرانوں کو چار ہزار روپے مالی امداد دی جائے گی سندھ حکومت نے بھی کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ ڈاؤن میں مزید سختی کی ہے صوبے کی تمام سبجی منڈیاں دن بارہ بجے سے رات بارہ بجے تک بن رہیں گی وزیر علیہ السندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں عوام کے تعاون کی ضرورت ہے لوگ ڈاؤن کے دوران اپنے نظام سہت پر توجہ دے رہے ہیں خیبر پختنخہ کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے صوبے میں انیس لاکھ خاندانوں کو امداد دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا صوبائی حکومت وبا سے نمڑنے کے لیے چونتیس ارب روپے خرچ کرے گی ہاسپٹلز اور ڈاکٹر سمیر طبی عملے کو سامان کی فرہمی کے لیے آٹھ ارب روپے دیے ہیں صوبے میں ٹیسٹنگ کی گنجائش پانچ سو تک بڑھا دی ہے پانچ ارب روپے کا ہم نے مختلف ٹیکسس کے مد میں ریلیف دیا ہے صحت سے وابستہ ڈاکٹرز ہیں ان کی جو ایکوپمنٹ ہے ہم نے آٹھ ارب روپے پیکج کا فوری طور پر ریلیس کر دیے ہیں بتیس ارب صوبائی حکومت کرونا وائرس کے پلاو سے نمٹنے کے لیے خرچ کرے گی انہوں نے کہا کہ مختلف ٹیکسس کے مد میں پانچ ارب روپے کا ریلیف دیا ہے منافق اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور سعودی عرب سے پاکستان آنے والے تین تالی سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئے ہیں تاہم ہزاروں افراد کا تاحال سراغ نہیں لگایا جا سکا گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سعودی عرب سے پانچ ہزار ایک سو بیاسی افراد واپس آئے تھے جن میں سے تلاش کیے گئے افراد میں سے تین تالی سے افراد میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں اب تک واپس آنے والے دو ہزار دو سو پچانوے افراد کا سراغ لگا لیا گیا ہے دستاویزات کے مطابق غلط ایڈریس اور موبائل نمبرز بند ہونے کے باعث تاحال دو ہزار آٹھ سو ستاسی افراد کو تلاش نہیں کیا جا سکا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے بھی گزشتہ ہفتوں کے دوران بیرون ملک سے لوٹنے والے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے وہ صبائی حکومت کو مطلع کریں تاکہ ان سے مزید وائرس کے پھیلاؤں کو رکھیں اتنے محدود اتنے محفوظ کرونا سے بچنے کا واحد حل یہی ہے اتیاط لازم ہے ڈاکٹرز اور رتیوی عملے کے ہدایات پر عمل کرنا سب پر لازم ہے حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل بھی ضروری کرونا سے بچنا ہے تو گھر میں رہیں یاد رکھیں کرونا خود سے نہیں آپ بلانے باہر جائیں گے تو ساتھ آ جائے گا اپنے آگاہی پیغمات سچ ٹی وی کو بھیجیں ہم نشر کریں گے یومنگسٹن ضروری ہے لوگوں سے ملتے ہیں فاصلہ رکھیں گھر سے بانکلتا ہے ہینڈ سے ہی ٹائزز اور فیرس ماہ ضروری ہے کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے مالیکم بہت سکتا ہے اور درنگ لوڈ سکتا ہے اور درنگ لوڈ سکتا ہے بیئر بھائیڈ چانس پلیس 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 کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے بچھنے تو بھائیڈ نہیں نکلنے اور اپنی فائد کرنے اس تے ہوم اس تے صرف کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے اللہ پہ یقین رکھو کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے ہر اچھی طرح دوئیں کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے درنا نہیں ہے احتیاط کرنا ہے بلا بچہ گھر سے باہر نہیں نکلنا اور کسی سے ملنا زمانہ بھی نہیں ہے کم کو دھوئیے بار بار کرونا وائرس سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے کرونا وائرس سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے کرونا وائرس سے ڈڑنا نہیں ہے لڑنا ہے ہنسلی ڈازٹ اور ماسک کا یوز کریں کرونا وائرس جب تک ہے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں ہوں باہر کا کھانے وار کریں کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے یا اللہ اس دنیا سے کرونا ویرس ختم کر دے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں کرونا سے لڑنا ہے آئی ریکیسٹ آل پاکستانی پیپل کرونا ویرس سے لڑنے اور بچنے کے لیے بچوں کے پیغامات تو آپ نے سنے آپ شہر قائد سے آپ کو خبر دیں کہ شہر قائد میں کرونا ویرس کے پیش رذر لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کی نقل و حرکت پر مقبل پابندی پر عمل درامت کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہماری نمائندے اشرف سولنگی سے جی اشتر آج بلکل شہر میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور اس لاکڈاؤن میں مزید حکومت کی جانب سے سکتی لائے گئی ہے شہریوں کی نقل و حرکت پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور پولیس رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جو ہے گشت بھی بڑھا دیا گیا ہے اور گلی محلوں میں جو شہریوں کی نقل و حرکتیں اس پر بھی مکمل طور پر نظر رکھی جاری ہے اور ان کو باہر نکلنے سے روکا جارہا ہے کیمرہ میں دکھا سکتا ہے کہ سڑکیں جو ہیں سنسان لگی پڑی ہیں اور سڑکوں پر شہریوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بند ہے صرف اور صرف وہی گاڑیاں جو ہے سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں جو سوشل سرویسز اسپتال یا فلائی اداروں کی گاڑیاں ہیں جو مختلف چیزیں راشن کی اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ترسیل کر رہی ہے ایک جانب سے دوسری جانب تو یہ اس شہر کی صورتحال ہے اور لاگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور اسی حوالے سے سندھ حکومت نے مزید جو سکتی لائی ہے اس پر عمل درامت بھی ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں موسمیات موسم کی تو آج کا موسم جو ہے وہ بھی محکمہ موسمیات کے مطابق گرم رہے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے تقریباً تیس سے چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ رہے گا اور کم سے کم بیس ڈگری رہے گا جی بہت شکریہ شرف سلنگی اور اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی دار الحکومت لاہور میں حفاظتی ماس کی قلت کا سامنا شہری مہنگے داموں کپڑے کے برے ماس خریدنے پر مجبور ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائنے فرہان اجاز مزید ان سے جانتے ہیں جی فرہان جی بالکل کرونا وائرس کے خطرات کے باعث جو ہے وہ شہر میں فیس ماس کی قلت کا سامنا دیکھنے کو مل رہا ہے شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں فارمیسی پہ جا رہے ہیں لیکن ان کو آگے سے جو ہے وہ فیس ماس نہیں دیے جا رہے ان نائنٹی فائی فیس ماس ملنا تو دور کی بات ہے عام سرجیکل ماس بھی جو ہے نہیں ملنے جس کے باعث جو ہے شہری کپڑوں کے بنے ہوئے فیس ماس لینے پر موجود ہیں جو انتہائی مہنگے داموں پروکٹر سے بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گے جی بتائیے گا آپ فیس ماس کا آپ لینے گئے ہیں فارمیسی پہ کیا ملے آپ کو انہوں نے کہا ہے جی ماس ختم ہو گئے ہیں آپ کہیں اور سے پتہ کر لیں دیکھیں ہم تو جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں سے ماس نہیں مل رہے اور جو ہماری تو وزیرحالہ سے اپیل ہے کہ دیکھیں چائنا سے جو ماس وغیرہ آئے ہیں سندھ میں دیے جا رہے ہیں اور دوسرے صوبوں میں دیے جا رہے ہیں تو وہ پنجاب میں بھی دینے چاہیے نا پنجاب والے لوگ کہاں پہ جائیں گے یہاں پہ تو پچاس روپے کا ایک ماس دے رہے ہیں تو گریب بندہ آٹھ گھنٹے بعد کیسے ماس چینج کرے گا تو ہماری اپیل ہے وزیرحالہ سے اور وزیرحالہ سے بھی کہ آپ کیا کہیں گے ہم اس حیث میں کہیں گے کہ ماس بالکل نہیں مل رہے ابھی میں پتہ کر کے آ رہا ہوں تو پیچھے کوئی ماس نہیں تھا تو وہ سارے کپڑے والے ماسک ہیں ایک پتھان پیچھے بیچ رہے ہیں یہ دس والا ماسک پچاس روپے کا شہری کہہ رہے ہیں آپ پہ دس والا ماسک پچاس روپے میں بیچ رہے ہیں کیا کہیں گے سر یہ ہماری زماری میں ہم تو پچھے سے جدر مال لیتے ہیں تو وہ لوگوں نے منگے کیا ہم نے تو وہی ریٹ میں بیچنے جو پہلا ہی ریٹ چلتا تھا ہم یہ نہیں کہنا ایک چیز میں تیس چاریس کمانے ہم نے پانچ دس روپے بجنے یہ بڑی بات ہے لیکن ہم نے تو وہی لوگوں کو حظمت کی لئے بیٹی ہے یہ نہیں ہے جو ہم نے ایک چیز میں پچاس سارٹ روپے کمانے ہم نے تو وہی ریٹ بھی لگانے جو پہلا ہی ریٹ چلتا تھا بلکل شہریوں کے ساتھ دکاندار اور جو ہے وہ بھی پریشان ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کو جو ہے وہ زخیران دوزی اور بلیک میلنگ کی وجہ سے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت کو چاہیے احتیاطی تدابیر تو حکومت کی جانب سے کہی جا رہی ہیں لیکن وہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ شہریوں تک ان کی رسائی کو بھی آسان بنانا چاہیے تاکہ شہری گھروں میں محصول رہ کے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بھی کر سکیں اور فیز ماس جو اس خطرناک صورتحال میں جو ہے انتہائی اہم ضرورت سمجھی جاتی ہے اس کو بھی شہریوں تک شکریہ فرحان لاہور سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب سندھ سے آپ کو خبر دیں کہ سندھ بھر کی طرح سکھر میں بھی آج ساتھویں روز مارکٹس مکمل طور پر بند ہیں مارکٹس بند ہونے کی وجہ سے دہاری دار طبقے کو امداد کی ضرورت ہے ہمارے نمائندے اور انزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفسرات جانیں گے جی اور انزیب جی بالکل سکھر کرونو وائرس کی وجہ سے آج ساتھیں روز بھی مکمل بند ہے سوائے ان دکانات کے دودھ دائی کرینہ سٹور جنرل سٹور سبزی منڈی اور گوشت مارکٹس کلی ہیں وہی پر کرونو وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ دیاری دار طبقہ جو ہے وہ مشکلات کے سامنا کر رہا ہے آئیے ہم ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے دیاری دار جو دیاری کرتا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور وہ کس طریقے سے یہ لاکڈاؤن کو دیکھ رہے ہیں جی سر بتائیے گا سر ہمارے عبدالسطار نام ہے ہم مزدوری کرتے ہیں روز نکلتے ہیں کام کے لئے مزدوری نہیں ہے کاروبار بند پڑے ہیں ہمارے گھر میں خوش بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لئے ہم بہت پریشان ہیں جو راشن ملتا ہے ہم کو گریبوں کو نہیں ملتا ہے اپنوں کو ساروں میں بانتے ہیں جو بھی بانتے ہیں جس کو ملتا ہے ہم بڑے پریشان ہیں جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ دیاری دار طبقہ اس وقت سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے رکس کرتے ہیں کہ وہ ان دیاری دار طبقے کے بارے میں سوچیں بہت شکریہ اور انگزیب اور اب آپ کو بتائیں کہ چوک سرور شہید میں آٹے کا فقدان یوٹیلٹی سٹور سے آٹا غائب ہو گیا کریانا شاپ والے آٹا منمانے ریٹ پر فروخت کرنے لگے انتظامیہ خاموش داری سے جی ساجد بتائیے گا آج ہی پورے پاکستان کی طرح چوک سرور شہید میں جو ہے مکمل جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے یہاں پر دکانے جو ہیں وہ بند ہے صرف کریانا شاپ سبزی پھل فروٹ اور میڈیکا سٹور کی دکانے جو ہیں یہاں پر کھلی ہیں یوٹیلٹی سٹور پر جو آٹا جو ہے بالکل نیاب ہو چکا ہے جن کریانا شاپ پر جو آٹا جو موجود ہے وہ اپنے مہنگے داموں جو آٹا جو فروٹ کرنے میں مصروف دکھائی دی رہے ہیں یہاں پر مزدور اور جو غریب طبقہ ہے وہ جہاں پر کرنے شاپ پر آٹا لینے کے لئے جاتے ہیں تو یہاں پر بیس کیلوک آٹے کا جو تھیلہ ایک ہزار سے گیارہ سو روپے تک جو وہ فروٹ کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے سے ایک شہری موجودہ اس سے جانتے ہیں ان کو آٹے کی وجہ سے کل مشکلہ کا سامنے ہے ہاں جی جب سے لاک ڈاؤن ہوئے آٹا ملنی رہا اور جو مل رہا تھا پہلے آٹھ سو روپے میں وہ اب گیارہ سو روپے میں مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم شدید پریشان ہیں حقام بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ آٹے کی فرامی کو یقینی بنایا جائے آج بلکل جس طرح آپ شہری کی بات سن رہے تھے تو ان کی جانتے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ خدارہ آٹے کی فرامی کو یقینی یہاں پر بنایا جائے یہاں پر کرنے شاہ والے جو اپنے من مانے ریڈ جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے بیس کے لوگ آٹے کا جو تھیلہ ہے وہ کرونا ویرس سے پہلے جو ہے آٹھ سو روپے تک جو فروقت ہوتا رہا ہے اب جو ہے وہی بیس کے لوگ آٹے کا جو تھیلہ ہے وہ ایک ہزار سے گیارہ سو روپے تک جو ہے جو یہاں پر فروقت کیا جا رہا ہے یہاں پر جو غریب اور مزدور طبقہ ہے ڈیلی روزی کمانے والے ہیں وہ شدید تنگ ہیں ایک تو ان کے روزگار جو ہے کرونا ویرس کی وجہ سے مکمل جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں دوسری جانب آٹھا جو ہے وہ انہیں نہیں میر رہا یہاں پر جو شہرین کی جانب مطالبہ کیا گیا انتظامیہ جو ہے مہنگے دامو جو آٹھا فروقت کر رہا ہے کرنے شاہ والے ان کے خلاف جو سکت سے سکت ایکشن لیا جائے جی بہت شکریہ اورنزیب آپ کا دوسروں پر مت رہیں اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں کراچی میں شہید بنظیر بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی کا ایک اچھا اقدام وائز چانسل پروفیسر ڈاکٹر انیلا آتاو رحمان کی حداد پر یونیورسٹی نے ہزاروں سینٹائزر ایک ہی دن میں تیار کر لیے وائز چانسل پروفیسر انیلا آتاو رحمان کا سینٹائزر ضرورت مند افراد کو دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دوسروں پر مت رہیں اپنی مدد آپ کے تحت کام جاری و ساری رکھیں کراچی میں شہید بنظیر بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی نے کا ایک اچھا اقدام سامنے آیا ہے وائز چانسل پروفیسر ڈاکٹر انیلا آتاو رحمان کی ہدایت پر یونیورسٹی نے ہزاروں سینٹائزر ایک ہی دن میں تیار کیے ہیں اور وائز چانسل پروفیسر انیلا آتاو رحمان کا کہنا ہے کہ یہ سینٹائزر ضرورت مند افراد میں تقسیم کیے جائیں گے اور یہ ایک نہایت ہی اچھا اقدام ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت یونیورسٹی نے ہزاروں کی تعداد میں سینٹائزر کو تیار کر لیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جنگ سمیت ریسکیو اہلکار دیگر محاص پر بھی خدمات سر انجام دے رہی ہیں گجرات میں دریائے چناب کے قریب کچھے کے علاقے میں پانی کی سطح بلند ہونے پر متاثرین کی امداد کے لیے ریسکیو اہلکار متحرک ہو گئے گجرات کے آپ کو خبر دیں کہ دریائے چناب کے قریب کچھے کے علاقے میں پانی کی سطح بلند ہو گئی متاثرین کی امداد کے لیے ریسکیو اہلکار متحرک ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر پانی میں فسے افراد کو باہر نکالا قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان میں زائرین سے کرونا نہیں پھیلا زائرین پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی حکومتی تحویل میں چلے جاتے ہیں تاہم زائرین کو اکٹھا رکھنے سے ان میں متاثرہ افراد کی تعداد بڑھی تافتان بورڈر پر سیٹ اپ نہ ہونے کا اعتراب وزیر آزم سمیت خود وفاقی حکومت نے بھی کیا ہے اپنے بیان میں قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی نے کہا ہے کہ تافتان سمیت جن جگہوں پر ابتدائی طور پر زائرین کو شفٹ کیا گیا وہاں ان کو ایک ہی جگہ پر رکھا گیا اور مطلوبہ ضروریات بھی نہ ہونے کے برابر تھی ملک میں زائرین کی وجہ سے کرونا نہیں پھیل سکتا تھا کیونکہ وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہی حکومتی تحویل میں تھے اور آج تک مختلف قرنٹینہ سینٹرز میں موجود ہیں جنہیں صحت مند قرار دیا گیا ہے ان کا بھی مقمل ریکارڈ حکومت کے پاس موجود ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران خود کہا کہ تافتان پر بد اندزامی نہیں بلکہ سیٹ اپ ہی نہیں تھا اور جس جانب ہم متوجہ کر رہے تھے اس کی وضاحت خود ان کے اپنے الفاظ سے ہو گئی انہوں نے مقیر حضرات کو آگے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کرنے کی اپیل بھی کی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وزیر آزم کے معاونے خصوصی زلف بخاری کا کہنا ہے کہ ان پر ایران سے زائرین کو زبردستی لانے اور تافتان قرنٹینہ سے فرار کرانے کے الزام جھوٹا ہے الزام لگانے پر وہ نون لی کے راہنمہ خواجہ عاصف کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ میں دونوں چیزوں پر ڈسیگری کرتا ہوں اور ایسی کوئی بات ہے نہیں نہ میری کوئی انوالمنٹ تھی نہ میرا کوئی فون کال تھا نہ میرا کوئی انفلونس تھا تو پہلی بات تو یہ کمپلیٹ ایک جھوٹ ہے پہلی بات اور واضح طور پر ایک پورا جھوٹ ہے اور اپوزیشن کا ایک سلانڈر ہے جس کو میں خواجہ عاصف کو کوٹ میں لے کے جاؤں گا اس چیز کے دوسری چیز جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لوگ بھاگے ہیں یا ایسے کچھ ظاہرین کہ ان کو چھوڑ دی ہے مجھے ایک کوئی دخوا دے کوئی نام نمبر کچھ ہے کرونا وائرس کو شخص دینے کے لیے قوت مدافعت بہتر ہونی چاہیے یہ قوت مدافعت کیسے بڑھائی جائے اور کیا کیا احتیاطی تنبیر اختیار کی جائیں یہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر کیسر سجاد جو لوگ نزلہ زکام یا گلہ خراب ہو رہے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو گھر پہ ایک کمرے میں محدود کر لیں یا اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو کسی سے شیئر نہ کریں مثال کے طور پہ آپ کا برطن ہے گلاس ہے موبائل ہے تو اپنے بچوں کو یا گھر کے کسی افراد کو چھونے نہ دیں آپ چار پانچ دن کے اندر آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اچھی غزہ کا استعمال کریں قوت مدافعت بڑھائیں پانی کا استعمال زیادہ کریں نین پوری کریں تو آپ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں رکن اسلامی نظریاتی کانسل اور دربارِ آلیہ محلہ شریف کے سجادہ نشین صاحب زادہ فضیل آیاز آسمی نے کہا ہے کہ کرونا کی وبا کو روکنے کے لیے شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں جہاں ہیں وہی پر رہیں اور بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں موجودہ حالات جو انتہائی نازک مریلے میں بزر رہے ہیں یہ مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں جہاں پہ یہ بیماری پھیلے وہاں پہ نہ جائیں اور وہاں والے دوسری جگہ نہ ہیں مساجد اور بڑی بڑی خانگائیں اور جہاں پہ گیدرین کا ہے کہ ہر ایک کو آئیسلیٹ کیا جائے تاکہ یہ بیماری پھیلے نہ سپیرچل سینٹر سے تر رکھتے ہو یہ میں بتا رہا ہوں کہ حکومت فیل فور اس پیارڈینس پاس کرے اور یہ ہر چیز کو بند کرے اگر آپ میں بچنا ہے بارش کی حالت میں مسجد میں آنے سے سرگار میں منع فرمایا ہے تو یہ کوئی بیماری پہن اپیڈیمک ہے یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے اس کے لیے خدارہ پلیز ایک آواز بن کر یونی کے ساتھ یہ اپنی اپنی سوچ کو مٹا دو اور حضور کے اس پیغام کے ساتھ مساجد میں جتنے پبلک کی جو آنا جانا بند ہو جائے صرف آزان ہو اور وہاں کے موزن رہیں ان کی سکرین نہیں کرا کے اگر وہ نیگیٹیو ہیں وہاں پہ موجود ہوں یہ میڈیکل اور نئے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے کرونا وارس سے لڑنے کے لیے طوی وسائل ختم ہو چکے ہیں ایرانی مر رہے ہیں اور عالمی براتری خاموش ہے ایران میں کرونا وارس معصوم شہریوں کو نگلنے لگا لیکن انکل سام کو رحم نہ آیا امریکہ نے یک طرفہ اور ظالمانہ پابندیاں ختم کرنے کے بجائے مزید پابندیوں میں جکڑ دیا امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے پاس کرونا سے لڑنے کے لیے طبی وسائل ختم ہو گئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے اگر پیسے ہوں بھی تو ایران عدویات تک نہیں خرید سکتا انہوں نے عالمی برادری کے مردہ اور عالمی برادری کچھ کرنے کی بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کرونا سے لڑنے کے لیے چین دنیا کا ساتھ دینے کو تیار ہے چینی حکومت نے جی ٹونٹی ویڈیو لنک جلاس میں بڑا اعلان کر دیا چین نے کرونا سے درنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا تو بڑی کامیابی حاصل ہوئی وہان میں کامیابی کے جھنڈے گارنے کے بعد چین نے پوری دنیا کو کرونا جیسے موزی وائرس کے خلاف جنگ میں کردار ادا کرنے کی آفر کر دی چین کا کہنا ہے کہ چین اس ویبائی بیماری کے خلاف لڑائی میں بین الاقوامی تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے تمام سازگار اقدامات کا خیر مقدم کرے گا چین روس اور اقوام متحدہ سلامتی کانسل کے دیگر مستقل ممبرز کے ساتھ کرونا وائرس کے پھیلاؤں سے نمٹے کے لیے مشترکہ عالمی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے رابطے اور تعاون مستحکم کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ روس فار طور پر چین کے تجربے سے سبق لے رہا ہے اور اپنی صورتحال کے مطابق روک تھام کے لیے کوششیں کر رہا ہے کرونا سے لڑنا ہے تو نہ گھبرانا ہے اور نہ ہی ڈرنا ہے اے ترکی اور انڈونیشیا پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے اپنے شہریوں کو مقمل محفوظ بنانے کے لیے انٹی کرونا واؤک تھو گیٹ مہیحہ کر دیئے مساجد آبادیاں اور بازاروں کی رانقیں بحال ہو گئی ہیں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے چین کے شہر وہان سے سفر شروع کرنے والا موزی وائرس دنیا کے ایک سا ستانوے ممالک کو گھیرے میں لے چکا ہے مسلم دنیا میں ہونے والے لاکڈاؤن نے شہر کے شہر ویران کر دیئے کاروبار زندگی مفلوج اور مسجدیں ویران ہو گئیں کرونا عالمی جنگ کے خوف و حراس میں ترکی مسلم امہ اور دنیا کے لیے مشلے راہ بن گیا ترکی نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے بازاروں میں سینیٹائزر واؤک تھو گیٹ لگا دیئے جس میں ہونے والے سپری سے گزرنے والا مکمل محفوظ ہو جاتا ہے انڈونیشیا نے بھی اپنی مساجد کو ویران ہونے سے بچا لیا اور نمازیوں کی حفاظت کے لیے مساجد کے باہر سینیٹائزر واؤک تھو گیٹ لگا دیئے نمازی محفوظ اور مسجدیں آباد ہو گئی اور بھارت میں لوگ ڈاؤن نے دہلی میں دیہاری دار مزدوروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیئے ان مزدوروں کو دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی دہلی کے آنند وحار بس ٹرمنل پر یہ مزدور شہر کے مختلف حصوں سے پیدل سفر کر کے پہنچ گئے مودی سرکار کا جنتا لوگ ڈاؤن جنتا کے لیے ہی عذاب بن گیا دہلی سے اپنے شہروں کو جانے والے محاجر مزدور ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے پیدل ہی اپنے گھروں کو نکل چکے ہیں ان پردیسیوں کو اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے دو سو کلومیٹر تک پیدل سفر کرنا پڑے گا ملک گیر لوگ ڈاؤن سے لاکھوں محنت کش جو روزانہ مزدوری کر کے اپنے پیٹ پالتے ہیں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں پیدل اپنے شہروں کو جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لاکھ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھنٹوں کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ان پیدل چلنے والوں کا کہنا ہے گھر میں ہمیں کھانا تو ملے گا نہیں خورا علوی جنگ سپین میں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ہیرو بن گئے باسلونا میں کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال میں مشروب میڈیکل سٹاف کے لیے موف ٹیکسی سرورس کی سہولت مہیا کر رہے ہیں کرونا وائرس کے شکنجے میں آئے سپین کے شہر بارسلونا کی خوف سے لرستی ویران گھلیوں میں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز کرونا سے متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے میڈیکل سٹاف کو موفت ٹیکسی سرورس مہیا کر رہے ہیں اس سرورس سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ایک واتسپ گروپ بنایا گیا ہے جس میں ایک میسج کرنے سے نزدیک ترین ٹیکسی ڈرائیورز کے خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں اس تحریک کو شروع کرنے والے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز شہباز کھٹانا کہتے ہیں جو ڈاکٹر میڈیکل سٹاف کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ہم ان کو فری ٹیکسی سرورس دیتے ہیں چند دوستوں سے شروع ہونے والی تحریک میں ایک سو سے زیادہ ٹیکسی ڈرائیورز شامل ہو چکے ہیں جتنے بھی ڈاکٹر جو کام کر رہے ہیں کرونا کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کو گھر سے ہسپیٹل تک ہسپیٹل سے گھر تک فری سرورس دیتے ہیں یہ ہم نے چند دوستوں نے چروع کیا تھا پھر یہ آستہ آستہ پچاس تک چلے گئے اب الحمدللہ ہم اس میں ڈیرھ سو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں جو فری سرورس مہیا کر رہے ہیں مقامی ہسپیٹل انتظامیہ کے پاس ان تمام ٹیکسی ڈرائیورز کے ٹیلیفون نمبرز ہیں جو باوقت ضرورت کال کر کے بلا لیتے ہیں یہ ڈرائیورز سرورس کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کی تمام احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں فری ٹیکسی سرورس کے ایک اور رضاکار شراز احمد کہتے ہیں جب بھی اسپین میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے ہم پاکستانی ڈرائیور میزبان ملک کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اس سے پہلے دوہزار گیارہ میں دہشتگردی کے واقعے میں بھی ہم نے اسی طرح فری رائٹ سوشل سرورس مہیا کی تھی میرا نام سیگر شراز ہے اور میں پاکستان سے ہوں اس سمیت سینکڑ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز اس وقت بارسلونہ میں سوشل سرورس فرام کر رہے ہیں جب بھی کوئی سانیہ ہوتا ہے ہم ہمہ وقت میزبان ملک کو اپنی سرورس دینے کے لیے تیار رہتے ہیں دوہزار سترہ میں دہشتگردی کا واقعہ ہوا اس وقت بھی پاکستانیوں نے دن رات یہاں کے مقامی لوگوں کو اس حادثے میں سوشل سرورس فرام کیونے فری رائٹ دی اب جب یہ وبائی مرس پھیلا ہے اور بدقسمتی سے سپین وہ تیسرا بڑا ملک ہے جس میں یہ پھیلتا جا رہا ہے تو پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں کے میڈیکل سٹاف کو فری سرورس فرام کریں گے فری ٹیکسی سروس سے فائدہ اٹھانے والے بہت خوش ہیں کہتے ہیں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز ایک عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم اکٹھے ایک ساتھ اس مصیبت سے جان شروع سکتے ہیں اور اب موسم کے حوالے سے بات کریں تو بارشوں کا موسم رخصت ہو گیا ملک بھر میں سورج نے راج قائم کر لیا دھوب بدلتے موسم کا پتہ دینے لگی مہکمہ موسمیات کے مطابق کاج ملک کے بیشتر ازلا میں موسم خوشک اور متلہ جزوی عبر آلود رہے گا شہر اقدادار میں سنہری دھوپ نے ہر منظر اجلا کر رکھ دیا تو کراچی میں بھی سورج کی کرنے بکھر گئیں موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق گزشتہ چوویز گھنٹوں کے دوران موسم پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر ازلا اور کشمیر میں تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس نے بیشتر علاقوں میں ہوا میں نبی کا تناسب بڑھ گیا جبکہ خنکی بھی رہی اور اب بات کریں گے شابان الموسم کی تو ہجری کلنڈر کا آٹھوہ مہینہ شابان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کیا جاتا ہے اس ماہ میں اہل بیعت کی اہم ترین شخصیات مولا امام حسین علیہ السلام حضرت غازی عباس اور بیوی زینب صلی اللہ علیہ کی بھی ولادت ہوئی ہے ہم شابان کی برقت اور پاکیزہ ہستیوں کے واسطے سے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا کو کرونا کے وبائی مرز سے نجاتے شابان کا آغاز ہی بی بی زینب کے یومِ ولادت جیسے اہم دن سے ہوتا ہے وہی بی بی جسے تاریخ اسلام میں باپ کی زینت کہا ہے دل دھکانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے تین شابان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے منصوب ہیں وہیں حسین جنہیں رسول اکرم نے امت کے لیے کشتی اہم کی ماننگ قرار دیا ان سے توصل کو غاہ نجات کہا گیا اسلام کی آبیاری جیسے امام حسین نے کی رہتی دنیا تک اس کی مسائل باقی رہے گی جس کی آتے یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے چار شابان حضرت علیہ السلام کے جریف ارزند اور امام حسین کے بھائی حضرت غازی عباس عامدار کے جو میں ولادت سے منصوب ہیں مارکہ حق و باطل کربلا میں حضرت غازی کے حضرت امام حسین سے وفاداری اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی حق کے متلاشی ہر زمانے اور قوم کے لیے مشل راہ ہے اہل اسلام اس مہینے کی برکت اور خدا کی پسندیدار بزرگ ہستیوں کے واسطے سے رب جلیل سے توصل کرتے ہیں کہ انہیں ہر قسم کی آفاظ سے دور کر کے امت محمدیہ پر اپنا کرم و فضل ادا کریں اہم خبریں آپ نے ملاحظہ کی کچھ دیر میں حاصل ہوں کی نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز